گھٹر صاف کرنے والے کی سونے کے خزانے تک رسائی سونے کا ایک ٹکڑا تک چوری نہیں کیا انام کیا ملا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بینک آف انگلینڈ کے پاس خالص سونے کی چار لاکھ انٹیں یعنی گولڈ بارز موجود ہیں جن کا کل وزن تین سو دس ٹن اور مالیت تقریباً دو سو بلین پاؤنڈز ہے سونے کی ان انٹوں کو ایک طویل مدت سے ایسے نو زیر زمین محفوظ مقامات پر رکھا گیا ہے جہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں اور اس خزانے تک چند لوگوں کو رسائی حاصل ہے اور یہاں آج تک کوئی چوری کی واردات نہیں ہوئی البتہ 1836 میں بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹرز کو گمنام خطوط ملنا شروع ہوئے جن میں لکھا گیا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جسے سونے کے خزانے تک رسائی حاصل ہو گئی ہے اور میں آپ کو اس خزانے کے اندر جس وقت آپ چاہے مل سکتا ہوں پہلے تو بینک آف انگلینڈ کے عرباب اختیار نے ان پیغامات کا کوئی نوٹس نہیں لیا لیکن پھر انہوں نے ایک خط کے جواب میں تاریخ اور وقت کا تعیون کیا اور سونے کی انٹوں سے بھرے خزانے میں گمنام مراسلہ نویز کا انتظار کرنے لگے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خزانے کے فرش سے وہ شخص نمودار ہوا بینک آف انگلینڈ کے سب ڈائریکٹرز ششدر اور حیران رہ گئے اس نے بتایا کہ میں سیوئر مین ہوں زیر زمین پائپس کی مرمت کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ یہاں چند پرانے سیورش پائپس کے اوپر بینک آف انگلینڈ کے خزانے کا فرش ہے جس میں خالص سونے کی انٹیں بھری ہوئی ہیں لیکن میں نے یہاں تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود سونے کا ایک ٹکڑا تک نہیں چورایا اس انکشاف پر بینک آف انگلینڈ نے اسے دیانتداری کا ثبوت دینے پر آٹھ سو پاؤنڈز کا انام دیا جو آج کے چونسٹھ ہزار پاؤنڈز کے مزاوی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے